بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم صافی عزرات آج کی پریس کانفرنس کا مقصد میرے علکہ انتخاب پی بی اکتالیس واشق میں جاری مداخلت پر آپ کی توجہ موضوع کروانا ہے محترم صافی عزرات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ ایک سال سے میں واشق کا منتخب نمہندہ ہونے کے ایسی ایس سے اسیملی کی فلور پر واشق میں جاری مداخلت کے خلاف آواز بلند کر رہا ہوں میں اسے متحدہ بار وزیراعالہ جام کمال خان چیف سیکرٹری بلوشتان کو واشق میں غیر متخیر افراد اور انتظامیاب کے جانب سے جاری مداخلت سے آگا کیا وزیراعالہ کا متحدہ بار خطوط بھی ارسال کیے لیکن میری فریاد کی کوئی شنوائی نہیں ہوئی میں اسے گزشتہ افتے بھی وزیراعالہ کو خط لکھا جس میں واشق میں جاری مداخلت سے انہیں آگا کیا اور اس مداخلت کے روکنے کیلئے اقدامات کرنے کی بھی گزارش کی لیکن اس کے بوجود کسی قسم کے کاروائی نہیں ہوئی اور یہ مداخلت آج بھی جاری ہے اس مداخلت کے خلاف اور حقائق عوام کے سامنے لانے کیلئے میں نے یہ پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا صافی عزرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عالمی اداروں کے رپورٹ کے مطابق واشق صوبے کا پاسمندہ ترین الکا ہے وائنسپتال اسکول پانی کے ساب پینے جیسے بنیادی سہولیات کا فقدان ہے وزیراعالہ جام کمال خان نے خود بھی اس بات کا اطراف کیا کہ واشق میں کام نہیں ہوا اور سہولیت نہ ہونے کے برابر ہے موجودہ مالی سال انیس بیس کے پی ایس ڈی پی بیسیت علاقے کے منتخب نے مائندے کہ میں نے اپنے علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے متحدہ اجتماعی سکیمات تجویز کی تاکہ علاقے کی بہتری کے لیے کام کیا جا سکے ان سکیمات پر پانچ سے چھ غیر افراد وزیراعالہ بلوشتان صوبائی وزراء اور ذلعی انتظامیہ کی سرپرستی میں کام کروا رہے ہیں علاقے کا ایم پی ایز ہونے کی باوجود بھی مجھے معلوم نے کہ کون سے اس کی پر کام ہو رہا ہے جبکہ سابقہ ایم پی ایز اور وزراء کے جانب سے عوام کی فنڈز کو اڑپ کرنے کی کوشش جاری ہے یہ عمل ناقابل قبول برداشت ہے میں نے اس حوالے سے اس عملی میں بھی بات کی جبکہ وزیراعالہ نے خود بھی کہا تاکہ کسی کو انتقامی کاروئی کے نشانہ بنانے کے بجائے ملک سوبے کی ترقی کیلئے اقدامات کریں گے لیکن وزیراعالہ کے دعوے زبانی جمع خرش ثابت ہوئے میرے علکے میں کلے ہاں متاخلت جاری ہے اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے کیا جارہا ہے تاکہ واشق میں چند لوگوں کی اجارہ داری قائم کی جا سکے ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے کہ حکومت انتظامیہ اور غیر منتخب افراد کے اقدامات عوامی منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے ایم پی اے کے تجبیز کردہ منصوبوں کے فنڈز کوئی اور خرش کر رہا ہے جو کہ حکومت کے میرٹ کے دعوے کے نفی ہے اس وقت براہ نام زلہ ایٹ کورٹر ہے زلے کا کوئی بھی افیسر واشق میں بیٹنے کو تیار نہیں دس سے بارہ میکموں کے دفاتر ہونے کے باوجود بھی واشق میں تانیہ تفسر کوئٹا یا کراچی میں بیٹے ہوتے ہیں صافی حضرات ان تمام زیادتی ہیں اور نائنصافی ہیں الکا پی بی تاریس واشق میں جاری مداخلت کے خلاف الکے کی قبائلی معززین عوام سے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اگر واشق میں مداخلت بند نہ کی گی تو اس کے خلاف چھبیس سپتمبر کو بے سما کے مقام پر اپنے علاقے کے عوام کیمرہ سی پیک روڑ پر غیر مہینہ مدت تک کیلئے درنا دوں گا جو کہ الکے میں مداخلت کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گا وزیراعلا اور صوبائی حکومت نے مجھے گرفتار کرنے کی کر کے جیل میں ڈالا تو بھی اس کے لئے میں تیار آپ کے پاس ایک ثبوت ہے کہ غیر متفید ہو تو آپ نیب اور فائیے اور باقی داروں کو کیوں نہیں دے رہی جو غیر متفید ہو جو متفید ہو جو متفید ہو میں نے نیب میں ایک دونی چھار مرتبہ میں اس کے پاس گیا ہوں بلوشتان نیب میں کہ واشق میں کرپشن بہنتیہ ہوا ہے پچیس تیس سالوں سے اس کو نیب گورنمنٹ بلوشتان کو میں نے پروف بھی دیا ہے پروف پروف میں نے اس کو دیا کہ بھائی آپ آئیں ایک سی اینڈ ڈبلیو اور دوسرا اگری کلچر اس دو ڈپارٹمنٹ کے ریکارڈ پچیس سالوں کو آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں پھر آپ کو پتہ چلے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا کہ کون جھوٹ بولتا ہے کس نے کرپشن کیا ہوا ہے اور کون سچ بولو ہے مگر ابھی تک یہ اسیملی فورم میں آپ نے سن امینکہ بلوشتان میں نیب نظر نہیں آ رہے سوائے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے نوازشریف کو پاکستان میں نیب پکڑ رہے بھائی آپ یہاں پہ بھی آ جائے یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی کرپشن ہوا ہے یہ نہیں ہے کی نہیں ہوا ہے مگر نیب نہیں ہے نیب سے بالکل ہم مایوس ہیں باقی مداخلت آپ خود دیکھ رہے ہیں مداخلت ہو رہے ہیں فنڈ ایم پی اے میں ہوں میرا فنڈ سابقہ ایم پی اے استعمال کر رہے ٹنڈر ہوئی کر رہے کام ہوئی کر رہے ایٹ کوارٹر میں نے اسیملی فورم میں بار بار جام صاحب کو میں نے کہا ہے کہ جام صاحب خدا رہا آپ پانچ منسٹروں کے ساتھ آپ واشک آ جائیں واشک آ جائیں وہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایٹ کوارٹر میں کوئی افیسر بیٹھا ہے یا نہیں ہے آپ وید آپ کا چیپ سیکٹری چیپ سیکٹری بھی اس دن اسیملی میں موجود تھا میں نے اس کو بھی بولا پندرہ ڈپارٹمنٹ میں سے کوئی بیٹھنے کیلئے افیسر تو دور کی بات ہے ایک کلرک آپ کو نہیں ملے گا واشک میں ایک کلرک ایک بابو پھر یہ کوئی نام کا ایٹ کوارٹر ہے اس کا لائے عمل آخر اگر اس سیپیک روڈ میں میں انشاءاللہ بند کروں گا چپیس ستمبر کو اگر وہاں تک میرا مسئلہ ہلکے کا مداخلات یا ہور کو میرے اجتماعی کامیں نہیں ہو گیا تو اس کے بعد انشاءاللہ میرا دوسرا لائے عمل میں نے آپ لوگوں کو اسمیلی فورم میں کہا میں لانگ مارچ کروں گا انشاءاللہ یہ مظلوموں کا عوام کا یہ آواز میں انشاءاللہ ہاں ادھری سے شروع کروں گا بے سیما سے انشاءاللہ بیلکو نائٹ کوارٹر سے شروع کروں گا کوئیٹا ہو جائے اسلامواد ہو جائے دیکھتے ہیں پھر بعد میں دوستوں اور پارٹیوں سے مشورہ کروں گا اللہ نے زندگی دیا انشاءاللہ وزیراللہ کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کیا کہیں گے سوائے جیسے وزیراللہ تبدیل نہیں ہوگا نہیں نہیں وزیراللہ تبدیل نہیں ہوگا ہندے آواز منسٹروں کا شاید یہ چل رہا ہے کہ کچھ منسٹر ریسٹ کریں گے کچھ نئے چہرے آئیں گے کچھ کو باہر بکر لیں گے کچھ کو باہر بکر لیں گے وہ پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے مولانا صاحب قائد اگلے مہینے اکتوبر میں کیا ریزلٹ نکلے گا اس کے بعد پھر اشل دیکھیں گے ہاں اکتوبر کے بعد اشل نہیں پارٹھی کے ساتھ ہیں بالکل ایک دو دن کے بعد میرا اپوزیشن لیڈر ملک سکندر صاحب اسی میرا پریس کانفرنس میں انشاءاللہ آپ سارے صافی حضرات کو بلائیں گے وہ بھی اسی میں پریس کانفرنس کریں گے انشاءاللہ